عزیز اور آج ہمارے یہاں بہت عظیم ہستیاں یہاں موجود ہیں آپ نے ایک اردو کی بہترین ترنم سے مدرمہ فاطمہ ذہرہ جبین سے سنا ہے بہت خوبصورت اب ان کی نظم سن کے دل چاہتا ہے کہ ہم بچوں کو اردو سکھائیں اس کے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے بچوں کو اردو سکھلا ہو اردو کو زندہ رہنا ہے اردو نہ ہندوستانی ہے اردو نہ پاکستانی ہے اردو کی سرحت کوئی نہیں جگ میں جانی پہچانی ہے مسمادرسوں کا کام نہیں کچھ کام ہمیں بھی کرنا ہے بچوں کو اردو سکھلا ہو اردو کو زندہ رہنا ہے اردو نہ الہابادی ہے اردو نہ حیدرابادی ہے اردو نہ الہابادی ہے اردو نہ حیدرابادی ہے اردو تو میٹھی میٹھی ہے اردو تو سیدھی سادھی ہے اردو ہر گھر کی بیٹی ہے اردو ہر گھر کا گہنا ہے بچوں کو اردو سکھلا ہو اردو کو زندہ رہنا ہے اور اردو ہے بولی لشکر کی اردو ہے بولی ہر گھر کی اردو بولی ہمساروں کی جاگیر نہیں سرداروں کی یہ بولی ہے دہکانوں کی کھلیانوں اور ایوانوں کی یہ بولی ہے چوراؤں کی پکڈنڈی اور چاراؤں کی یہ ساموں کی رنگت والوں کی اور گوری گوری باہوں کی اردو ہے ہماری ماں کی اور تھنڈی تھنڈی چھاؤں کی اردو میں برادر بھائیہ ہے اردو میں برادر بھائیہ ہے اردو میں سسٹر بہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہا ہے عزیز اور آج ہمارے یہاں بہت عظیم ہستیاں یہاں موجود ہیں آپ نے اردو کی بہترین ترنم سے مدرمہ فاطمہ دہراجبین سے سنائے بہت خوبصورت انہوں نے اب ان کی نظم سن کے دل چاہتا ہے کہ ہم بچوں کو اردو سکھائیں اس کے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہنا ہے اردو نہ ہندوستانی ہے اردو نہ پاکستانی ہے اردو کی سرحت کوئی نہیں جگمے جانی پہچانی ہے اس مدرسوں کا کام نہیں کچھ کام ہمیں بھی کرنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہنا ہے بابا 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 بہت اچھا ہے خلیانوں اور اہوانوں کی یہ بولی ہے چورہوں کی پکڈنڈی اور چارہوں کی رنگت والوں کی اور گوری گوری باہوں کی اردو ہے ہماری ماں کی اور تھنڈی تھنڈی چھاہوں کی اردو میں برادر بھئیہ ہے اردو میں سسٹر بہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہا ہے عزیز اور آج ہمارے یہاں بہت عظیم ہستیاں یہاں موجود ہیں آپ نے اردو کی بہترین ترنم سے مدرمہ فاطمہ راجبین سے سنا ہے اب ان کی نظم سن کے دل چاہتا ہے کہ ہم بچوں کو اردو سکھائیں اس کے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہنا ہے اردو نا ہندوستانی ہے اردو نا پاکستانی ہے اردو کی سرحت کوئی نہیں جگمے جانی پہچانی ہے مس مدرسوں کا کام نہیں کچھ کام ہمیں بھی کرنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہنا ہے اردو نا الہابادی ہے اردو نا ہیدرابادی ہے اردو تو میٹھی میٹھی ہے اردو تو سیدھی سادھی ہے اردو ہر گھر کی بیٹی ہے اردو ہر گھر کا گہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہنا ہے اور اردو ہے بولی لشکر کی اردو ہے بولی ہر گھر کی اردو بولی ہم ساروں کی جاگیر نہیں سرداروں کی یہ بولی ہے دہکانوں کی کھلیانوں اور ایوانوں کی یہ بولی ہے چوراؤں کی پکڈنڈی اور چاراؤں کی یہ سامنی رنگت والوں کی اور گوری گوری باہوں کی اردو ہے ہماری ماں کی اور تھنڈی تھنڈی چھاؤں کی اردو میں برادر بھائیا ہے اردو میں برادر بھائیا ہے اردو میں سسٹر بہنا ہے بچوں کو اردو سکھلاو اردو کو زندہ رہا ہے